پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات سمجھنے یہ اللہ کے اس پورے منصوبے کو سمجھیں مجددِ الفِ ثانی اس کے بعد عبدالحق جنہوں نے حدیث کی تجدید کی دوسرے مجدد جنہوں نے قرآن کی طرف جوڑا تیسرے مجدد پھر جو جہاد کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے تبلیغ کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے فکرِ اسلامی کا اہیا ہوا تو ہندوستان سے جماعتِ اسلامی کی عظیم تحریک اٹھی مولانا مدودی وہ تو کبھی زندگی آگے پتے لگے گا کہ ان کے کا کنٹروپیشن ہے یہ سارا کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے عالمِ عرب تو اب فیض حاصل کر رہا تھا یہاں سے اخوان بہت بڑی تحریک تھی لیکن اخوان کے اندر سارا فکر جو بعد میں آیا ہے کتب سید کتب شہید کے ذریعے سے وہ انہوں نے مولانا مدودی سنیا ہے مولانا مدودی کا سارا فکر اصل میں تشریح ہے علماء اقبال کے نظریات کی ان سارے چیزوں کو دیکھیں آپ کو کوئی قدرت کا منصوبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں اس سارے منصوبے کا جو حاصل ہے جو پھل ہے اس کا نام پاکستان ہے عالمِ ظاہر میں اگر آگا یہ پیچھے یہ خفیہ ہے اس کے پیچھے خضر چل رہا ہے ہمیں نہیں نظر آئے گا عالمِ ظاہر میں آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا انگریز نے واپس جانا ہے کیوں جنگِ عظیم دوم ہوئی ہے جنگِ عظیم دوم کے بعد انگریز یہاں رہ نہیں سکتا اس نے واپس جانا ہے جانے سے پہلے اس کے مفاد میں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جائے یہ بیوات بھی صحیح ہے یہ ایک فیکٹر ہے دوسرا فیکٹر کیا ہے یہاں پہ نواب ہیں جاگردار ہیں یہ جو نواب ہیں اور یہ جاگردار ہیں یہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے کیوں نہیں رہنا چاہتے اس لئے نہیں رہنا چاہتے کہ کانگریز نے اعلان کر دیا ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم جاگیریں ختم کر دیں گے انگریزوں نے جنہوں کو جاگیریں الات کی ہیں ہم ان سے چھین لیں گے یہ نہیں چاہتے کہ ہندوستان میں رہ کے اپنی جاہداتیں چھنوائیں یہ چاہتے ہیں ایک الہیدہ ملک ہو اس میں ہم رہیں اور اس میں اپنی جاہداتوں کا تحفظ کر سکیں بلکل ٹھیک بات ہے انگریز بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے جاگردار بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے میں کہتا ہوں امریکہ بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے اگلی بات کہیں شیطان بھی چاہتا ہے پاکستان بن جائے لیکن میں پوچھتا آپ سے یہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ نہ چاہتا تو بن سکتا تھا اچھا اللہ کیوں چاہتا تھا اس لیے چاہتا ہے کہ جاگرداروں کی جاگیریں محفوظ رہ جائیں اس لیے چاہتا ہے کہ انگریزوں کا مشن آگے بڑھے اگر اس نے بنوایا ہے تو کیوں بنوایا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے اگلی بات سوچیں یہ لا الہ الا اللہ جاگردار کے دل کی آواز تھی نوابوں کے دل کی آواز تھی یہ مسلم لی کے بڑے لیڈروں کے دل کی آواز تھی لیکن عوام کے دل کی آواز تھی یا نہیں تھی تو ارادہ خداوندی وہ جو روح اللہ چاہتا ہے وہ لیڈروں میں نہیں پائی جاتی ہے عوام الناس میں پائی جاتی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی آگے چلیں اس کا مطلب ہے نظریہ پاکستان زندہ لوگوں کے دلوں میں اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے وہ بات یہ ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ انگریزوں نے مل کے جاگرداروں کے ساتھ بیورکریسی کے ساتھ مل کے جیسے کسی آدمی کے اوپر کوئی شیطان تسلط کر لیتا ہے ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہے ایک ہمارا آئین ہے وہ لوگوں کو بھیلانے کے لیے انہیں ورگلانے کے لیے ایک آئین ہم نے بنا کے رکھ لیا ہے لیکن اصل میں تو سٹیک ہولڈر ہے نا سٹیک ہولڈر کا کیا مطلب ہے کون ہے سٹیک ہولڈر یہ جو میں نے آپ کو گنوایا ہے یہ سٹیک ہولڈر ہیں یہ برطانیہ بھی سٹیک ہولڈروں میں شامل ہے کیونکہ ان کے اپنے مفادات تھے جن کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ شیطانی مفادات ہیں اس کے لیے بنائے ہیں کوئی شک نہیں اس کے لیے بنائے ہیں اللہ کا اپنا منصوبہ ہے وہ ایک الاندر قیفیت ہے تو یہ جتنے بھی یہاں پہ حکمران آتے ہیں ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں یہ ڈیل لوکل نہیں ہوتی یہ لندن پلین ہوتا ہے کیونکہ آج بھی ہمارے سارے منصوبے لندن میں بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اسی منصوبے پہ جائے گی اور بھی اقتدار کے کوریڈورز میں وہی اسی طرح ہوگا جو وہاں پہ تیہ ہو جائے گا لیکن یہ خفیہ ہوتی ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی اور کوئی اس کو موں پہ لا بھی نہیں سکتا خط خط کرنا بہت آسان ہوتا ہے خط بھٹو صاحب نے بھی آکے لہرا دیا تھا لیکن اس پر سے پردہ اٹھانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے یہ پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے قوی خان کے حقائق سے پردہ اٹھایا تھا نا کندیل بلوچ نے تو پھر باقی نہیں رہی تھی تو اس پردہ اٹھانے کا مطلب ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بے نظیر بننا ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب بھٹو بننا ہوتا ہے اس ڈیل کے خلاف جانے کا مطلب تیارہ پات گیا ہے اس ڈیل کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا ہے اس کو کوئی موں پہ بھی نہیں لا سکتا ہے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کر سکتا ہے لے سانس بھی آجتہ کے ہیں نازو بہت کام آفاق کی اس کارگاہ ششہ گری کا اور یہ سارے دھوکے باز ہوتے ہیں اور یہ سارے فرادی ہوتے ہیں اور یہ سارے شیطان کی ایجنڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر سے جتنے بھی نیک بنے ہوئے ہوں اندر خانے یہ یہ نظام چل رہا ہے پاکستان میں لیکن اسی کے اندر قدرت کا نظام بھی چل رہا ہے وہ کیسے چلتا ہے وہ کوئی ایک بندہ کہتا ہے یوسف کو قتل نہیں کرنا اور یوسف قتل ہونے سے بچ ساری اسٹیبلشمنٹ پوری کا فیصلہ یہ ہے کہ قتل کر دو کسی ایک نے ذہن تبدیل کر دیا بچ گیا اس طرح اللہ کا منصوبہ چل رہا ہوتا ہے وہ کہہ اللہ اپنے کام میں بڑا باریک بھی نہیں پتہ ہی نہیں لگتا شیطان کی بھی ڈیپ سٹیٹ ہے اللہ کی ڈیپ سٹیٹ اس سے زیادہ ڈیپر ہے اور فعال اللہ ماجورید ہے جو وہ کرنا چاہے وہ ہو جاتے ہیں ہمارا ملک اس طرح بچتا رہا کبھی ہمیشہ آکے خزر دیوار سیدھی کرتا رہا ہے آپ 63 میں سوئے ہوئے تھے آپ کو امریکہ نے طفل تسلی دیوئی تھی انڈیا کبھی حملہ نہیں کرے گا آپ آرام فرما رہے تھے یہ کس نے ان کے دلوں میں روب ڈالا کہ ہم کہیں دھیرے میں تو نہیں آ رہے ہیں کس نے دل میں یہ بات ڈالی وہی ہے آپ نے تو کرپشن میں سب کچھ کر لیا لیکن آپ سائیکل بھی نہیں بنا سکے پر ایٹم بم بن گیا ویسے میں تو سوچتا ہوں اس لیے بنایا تاکہ ہمیں لڑنا نہ پڑے بھئی ڈیٹرنس ہے نا نیت تو یہ لیکن اللہ نے بنوا دیا اللہ کا اپنا مشن ہے کیوں بنوایا وہ تو اللہ جانے نا وہ تو کبھی جب دعود گوپیہ گوما کے مارے گا یہودیوں کے سر پہ تب پتا چلے گا نا کہ یہ کیوں بنوایا تھا اللہ نے ابھی تو آپ نے صرف اس لیے بنایا کہ لڑنا نہ پڑے تو کہنے کا مقصر یہ تھا اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا ارادہ ہوتا ہے اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے اس سارے میں لگتا یہ ہے کہ جو بھی یہ خطہ ہندوستان کا اور یہ جو پاکستان ہے یہ جو غریب قوم ہے وہ جو یتیم وہ جو دیوار ان کی صدی کرتا رہتا ہے اس دیوار کی تیہ میں اس قوم کا خزانہ ہے اور یہ خزانہ مال و دولت کی صورت میں بھی ہے وہ ریکوڈک ہے اور فلانہ ہے اور فلانہ ہے سوچیں آج یہ نکل آئیں تو یہ سارا کھا جائیں کوئی سویڈزرلینڈ پہنچے کوئی پاناما پہنچے کوئی کدھر پہنچے کوئی کنیڈا پہنچے ادھر کیا رہے گا لیکن نکلتا ہی نہیں ہے اتھی کبھی کوئی عدالت فیصلہ کر دیتی ہے کبھی جرمانہ ہو جاتا ہے کبھی انج ہو جاتا ہے کبھی انج ہو جاتا ہے نکلا نہیں دیوار صدی رہتی ہے اور ایک اصل خزانہ ہمارا وہ نظریاتی خزانہ ہے وہ نظریاتی خزانہ جو چار سو سال میں مچور ہوا ہے کہ ایک ملک ہو جہاں اللہ کا دین قائم ہو جب اللہ کا دین قائم اپنی آن بان شان کے ساتھ ہوگا پوری دنیا کے عوام کے مسلمان انہیں میں رسطہ رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی کیونکہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے اب اس ملک کو بچانے کے لیے اللہ کبھی اس کو ضرورت بنا دیتا ہے امریکہ کی کبھی ضرورت بنا دیتا ہے چائنہ کی کبھی تیکھیں نا ساتھ وہ تھے تو اٹھوں کتا بھی نالا گیا سی اللہ کو پہچانے وہ کہ ملکہ کس طرح کام کرتا ہے اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مستعظر رہیں گی تو حالات کے نبض پر آپ کا ہاتھ آپ صحیح تجزیہ کرنے کے قابل رہیں گے نہیں تو پھر یہ ہے کہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہیں تو اس سے میں خیر رکھی اللہ نے ہم سمجھتے ہیں کہ رکھی ہے اور یہ ساری جد و جود ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سپیرٹ باقی رہے کم از کم چلیں کہیں مرید تو رہکن وہ کبھی نہ کبھی کام آئے گی اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ سارا سٹرکچر بھی کام آئے گا ہمارے آتھیار بھی کام آئیں گے فوج بھی کام آئے گی لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جو اوپر اس وقت کور ہے وہ یا تو جان بوجھ کر یا یہ کہ وہ پوری طرح شعور اور ادراک کے ساتھ وہ اس ملکہ وہ تو سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے اس ڈیل کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہمارا وہاں پہ وہ تعلق نہ بناو مغرب کے بغیر ہم چل آئیسولیشن اکیلے چل ہی نہیں سکتے مغرب سے بغاوت کوئی نہیں کرتا یہ تو ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں جب اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے تو مغرب سے بغاوت کی سوچیں آتی ہیں ایوب خان نے بھی کتاب لکھے تھی فرینڈز نارک ماسٹر آخری وقت میں پھٹنے سے پہلے زیاولاک صاحب بھی کچھ ایسا سوچنے لگ پڑے تھے بوٹو صاحب اس سے پہلے خط آکے راجہ بزار میں لہرات چکے تھے مجھے انڈری کسنجر نے دھمکی دیئے اسی کی اب نکل ماری ہے انہوں نے تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ امریکہ سازش کر رہا ہے لیکن آپ کو اقتدار دیتا کون ہے لاتا کون ہے اس کی سازش کون کرتا ہے یہ آپ کبھی نہیں بتاتے عیوب خان کو کس نے گرین سنگنل دیا تھا مارشلہ لگانے کا زیاولاک کس کے اشارے پہ آیا تھا تو یہ ذہن میں رکھیں یہ ہوتا ہے یہ پاناما کس نے لیک کی تھی اور یہ سعودی عرب یہ قطر جو کسی کے اس طرح کی کروس بینڈنس پہ مڑ کے جواب تک نہیں دیتے یہ خط لے کے کیسے پہنچ گئے تھے یہاں پہ حاضر باش یہ بارہ بجے راتی عدالتیں نہیں کھلتی لمبے لمبے شہزادوں کی بھی دوڑے لگتی ہیں جب اس آسمان سے وہی آتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ متعلق ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ سازشوں سے ہوتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا جو بھی اس علاقے سے اللہ کا ایک منصوبہ وابستہ ہے اور وہ جو میوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اس کا آغاز یہاں سے ہونا ہے اب وہ دیوار کب گرتی ہے اور خزانہ کب نکلتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اور جب وہ سمجھے گا کہ اب یہ کام جو ہے وہ پورا ہو گیا وہ بڑے ہو گئے ہیں بچے اور سیانے ہو گئے ہیں تو اس وقت وہ جو خزانہ پھر ٹھیک ہے اس وقت دیوار بھی ہو سکتا ہے گر پڑے لیکن جب دیوار گرے گی نا تو پھر وہ رکے گا نہیں سلسلہ پھر پورے ہندوستان پر ہی نہیں پوری دنیا پر اسلام کا غلباؤن ہوگا یہ تب گرے گی اس سے پہلے اللہ اسے محفوظ رکھا